نگروٹا سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک منی بس جو ہے وہ درگھٹنا گرست ہو گئی ہے اور اس منی بس میں سکولی بچے جو ہے وہ سوار تھے اور یہ سکول سے بچے لے کر جو منی بس ہے وہ گھر کی طرف جا رہی تھی یعنی کہ بچوں کو ڈراب کرنا تھا لیکن وہیں یہ گاڑی جو ہے وہ خشتی گرست ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ سامنے یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہی وہ منی بس ہے اور اس کا نمبر ہے جے کے زیرو ٹو ایس ڈبل سیون اور یہ وہ منی بس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حادثہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ڈھائی بجے کے قریب ہوا ہے جب منی بس سکول سے درگا اکیڈمی بتائی جا رہی ہے جب یہ سکول سے بچے لے کر جو ہے گھر کی طرف جا رہی تھی تب ہی یہ منی بس جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے یہ تصویریں آپ کو ہسپیٹل سے دکھا رہے ہیں جہاں پر بچوں کا علاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کا علاج چل رہا ہے اور یہ ستھان جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پر پولیس یہ دیکھیں آپ منی بس اور یہ حادثہ جو ہوا ہے یہ نگروٹا کا ایریا بتایا جا رہا ہے گاڑی نمبر میں نے آپ کو بتا دی ہے جے کے زیرو ٹو ایس ڈبل سیون فور ون اور اس حادثے میں یعنی کہ اگر منی بس کی بات کی جائے تو ابھی تک جو جانکاری حاصل ہوئی ہے اس میں بیس کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ سکولی بچے تھے جو جن کی عمر ہے جو ہے وہ آٹھ سے دس سال بتائی جا رہی ہے سیونتھ ایٹھ کلاس کے سکس کلاس کے یہ بچے تھے بیس کے قریب بتایا جا رہا ہے لیکن جو جن کو زیادہ چوٹے آئی ہیں وہ آٹھ کے قریب بتایا جا رہے ہیں جنہیں جی ایم سی جمہو جو ہے وہ ریفر کیا گیا تھا جس کے بعد یہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے لیکن ایک بچہ جو ہے اس کی حال نازک بتایا جا رہی ہے اور یہ حادثہ سکول کی بات کی جائے تو درگا پبلک اکیڈمی بتایا جا رہی ہے جو پنگولی میں ہیں اور جب یہ حادثہ ہوا تب یہ جو منی بس ہے یہ ٹوبر پنگولی سے چھبا کی طرف جا رہی تھی اور جب یہ ایک گاؤں ہے کھیڑی ڈڈیال وہاں پر پہنچتا ہے یہ سیکٹر نگروٹا میں آتا ہے جب یہ منی بس وہاں پہنچتی ہے تو ایک آئے کہ یہ پلٹ جاتی ہے پلٹنے کا کیا قارن ہے وہ جو ہے وہ پولیس جانچ کرے گی کیا منی بس کی سپیڈ زیادہ تھی یا کوئی اور قارن ہے یا کوئی اور ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا کیا وہ قارن ہے وہ پولیس ضرور جانچ کرے گی لیکن ایک بڑا ہی دکھت حادثہ ہے جس طرح سے سکولی بچے ہیں چھوٹی عمر ہے سات سے آٹھ سال یا دس سال کی عمر بچے کو بتایا جا رہی ہے سکس سیونتھ ایٹھ کے یہ بچے ہیں بیس کے قریب بتایا جا رہا ہے اس منی بس میں تھے جس وقت یہ سکول سے گھر کی طرف نکلتے ہیں بچے منی بس میں بیٹھتے ہیں اور جب یہ منی بس کھیڑی ڈڈیال کے پاس پہنچتی ہے تب ہی یہ اسی وقت پلٹ جاتی ہے اور ابھی تک جانکاری ہے کہ ان بچوں کا جی ایم سی یعنی کہ آٹھ کے قریب جو بچے ہیں ابھی ہمیں جو جانکاری ملی ہے اس میں آٹھ کے قریب بچوں کا جی ایم سی جمہو میں علاج چل رہا ہے لیکن ایک جو بچہ ہے وہ گمبھی روح سے گائل ہے جس کا اپچار جو ہے وہ ڈاکٹر وہاں پر کر رہے ہیں لیکن یہ حادثہ کافی دکھت ہے انفورچنیٹ ہے کیونکہ یہ بچے کافی چھوٹے تھے اور ابھی فلاحل علاج پورے طریقے سے کیا جا رہا ہے لیکن پہلے انہیں سبڈیسی ہسپل میں لے جایا گیا تھا جہاں پر جو جو بچے زیادہ گمبھی روح سے گھائل تھے انہیں جی ایم سی میں ریفر کیا گیا ہے ابھی جو پولیس ہے وہ پوری جانج کرے گی کہ آخر کس وجہ سے یہ درگھٹنا ہوئی ہے کیونکہ کئی بار ایسے دیکھتے ہیں کہ جو بھی سکول بس ہوتی ہے یا اگر آپ ہائر کر لیتے ہیں کیونکہ کئی بار سکول کی جو اپنی بس ہوتی ہے یا پھر کوئی جو باہر کی منی بس ہوتی ہے انہیں سکول جو ہائر کر لیتا ہے اور جب بھی بچوں کو سکول لانا ہوتا ہے چھٹی بچوں کو ہوتی ہے تو منی بس اس وقت آ جاتی ہے بچوں کو لے جانے یا چھوڑنے کے لیے اور کئی بار یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ منی بس والے ہوتے ہیں یا بس والے ہوتے ہیں کئی سپیڈ جو ہے ان کی گاڑیوں کافی زیادہ رہتی ہے جس کے قارن بھی یہ ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں اور بار بار پولیس کی طرف سے یہ ہدایت بھی دی جاتی ہے جو بھی سکول ہے انہیں کہا بھی جاتا ہے کہ آپ ایسے ڈرائیوروں کو اور جتنے بھی آپ کے ڈرائیور رہتے ہیں ان کی پوری جانکاری رکھا کریے اور جس طرح سے وہ گاڑی چلاتے ہیں اس کا بھی پورا دھیان رکھا کریے کیونکہ بچے جو کافی چھوٹے ہو رہے اس طرح کے ہاتھ سے جب ہوتے ہیں کئی بار بچے ان ہاتھوں میں کافی گمبیر پرینام نکلتے ہیں لیکن ابھی ان کا علاج کیا جا رہا ہے پولیس جانچ کے بعد ہی بتائے پائے گی کہ آخر پوری وجہ کیا ہے اور پریوار کہیں نہ کہیں ابھی جن بچوں کے پریوار تھے وہ بھی جی ایم سی جمہوں میں پہنچ چکے ہیں اور ان بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور کوئی اس کے ریلیٹر جانکاری ملتی ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے لیکن ایک بات کا ضرور دھیان رکھئے جب بھی آپ بچے اپنے سکول کی طرف بھیجتے ہیں یا سکول سے آتے ہیں اپنے سکول جس بھی سکول میں وہ پڑھتے ہیں وہاں ضرور جانکاری لیجئے کہ جو بھی ڈرائیور ہے یا کیا وہ صحیح ہے صحیح طریقے سے گاڑی چلاتا ہے یا پھر کہیں نہ کہیں اس طرح کے انجام جو ہے اس ڈرائیور کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ایلرٹ ضرور رہنا اب ہباب کا بھی بنتا ہے اور دوسرا جو ہے سکول ایڈمیشیشن ہے ان کا بھی بنتا ہے فیلال دیجئے اجازت بریجے شفتار کے ساتھ راہل سنگھر ایسٹیٹ سینٹرنل کے لیے نمشکار